جون انیس سو بانوے ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤن میں حاضر سرویس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپا مار کر نو کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جام شورو کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر قتل کر دیا فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشتگرد تھے ان کا تعلق بھارت کے ادارے ریسرچ اینڈ اینالائیسس ونگ سے تھا لاشی گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کہرام مچ گیا ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی ان کے بین دل دہلا رہے تھے خاموشی سے میت دفنانے کا مشورہ دیا گیا قاتل طاقتور ہیں کسانوں کا ان سے کیا مقابلہ مائی جندو کو رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وشت ناک نگاہوں سے میتیوں کی طرف دیکھا اور بولی بس مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو فانسی کے فندے میں لٹکتا دیکھے گی سب جانتے تھے ایسا ممکن نہیں تھا مگر جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی سیدھی کھڑی ہوئی بیٹوں کو آلویدہ کیا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول، سندھ، دریائے سندھ کے کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں آیا تھا خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا جس نے پڑھا سونا اس نے شکر کیا جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ ماری اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سمانتیں چیر کے رکھ دیں مائی جندو بولی تھی جسمانی لحاظ سے کمزور مگر وہ تین مقتولوں کی مانت تھی اس نے اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی مگر نقارے بچ چکے تھے کشتیاں جل چکی تھی اور واپسی محال تھی اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اس چیخ کو طاقتی مراکز کے سینوں میں گھوم دیا می جندو اردو سٹوریز پہلی جڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد نہ تھے بلکہ میجر ارشت جمیل کا ان کے ساتھ ذری زمین کا جگڑا تھا جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا تھا چوبیس جولائی انیس سو بانوے کو جنرل آصف نواز نے نواز شریف سے ملاقات کی جس میں یہ معاملہ زیر غور آیا اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشت جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا اور اکتوبر انتیس کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشت جمیل کو سزائے موت اور تیرا فوجی اہلکاروں کو امتیت کی سزا سنائی سپاہ سالار نے رحم کی اپیل چودہ ستمبر انیس سو تیرانوے کو مسترد کی اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لغاری سے کی گئی جو اکتیس جولائی انیس سو پچانوے کو مسترد ہوئی لیکن سزا پر عمل درامد روک دیا گیا میجر کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعیدل زمان صدیقی نے حکم امتنہ جاری کیا اور سزا روک دی سزائے موت پر عمل نہ ہونے پر گیارہ ستمبر انیس سو چھانوے مائی جندو پھر میدان میں نکلی اس کی دو بیٹیوں نے ہیدر آباد پریس کلپ کے سامنے تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا کر جان دے دی ملگ میں ایک بار پھر کہرام مچ گیا بلاخر اٹھائیس اکتوبر انیس سو چھانوے کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھککوں کے سامنے دھیر ہو گئیں ہیدر آباد سینٹرل جیل میں مائی جندو کو لایا گیا سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے نو بیٹوں کا قاتل میجر ارشد اکھڑا تھا تختہ دار کھینچا گیا قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم جھول گیا سامنے کھڑی مائی جندو کی بولوی مگر زورا و رنکھ سے ایک عشق نکلا اس کے رخصار کی جوئیوں میں تحلیل ہو گیا مائی جندو تمہیں دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم سلام کرتے ہیں